بیٹا آج ہم کمپیوٹر کا چپٹر نمبر وان جس کو کہتے ہیں اور اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کے بارے میں کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کی ڈیفنیشن پڑھیں گے اور کمپیوٹر کے ہارڈویر اور سارٹویر کے بارے میں ہم پڑھیں گے ساتھ سے پہلے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونکس مشین ہے جو کس لیے یوز ہوتی ہے کونٹ کرنے کے لیے کلکولیشن کے لیے یوز ہوتی ہے کیا کرتا ہے یہ ریٹریو کرتا ہے دیٹا کو پرسیس کرتا ہے مینز ہم جو اس کو انپوٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ اس کو پرسیس کر کے ہمیں اس کے انگیشت آرپوٹ پروائیڈ کرتا ہے جنرلی یہ کمپیوٹر کیسٹس آف سیسٹم یونٹ مونیٹر کی بوڑ اینڈ ماؤس سیسٹم یونٹ ہوتا ہے جس کو آپ سی پیو کہتے ہیں اس کے بعد مونیٹر ہوتا ہے جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوتا ہے اس کے بعد کی بوڑ ہوتا ہے کی بوڑ جس کے ذریعے آپ کوئی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں اینڈ ماؤس سو ایٹ ایز آر سو کال کمپیوٹر سیسٹم یا ہوتا ہے یہ سارا کمپیوٹر سیسٹم ساری چیزیں ملکے ایک کمپیوٹر کا سیسٹم بناتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کو ڈاکومنٹ ٹائپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سینڈ ای میل پلے گیمز اینڈ بروز دا ویب مصال کے طور پر جب ہم ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر میں ڈاکومنٹس اپنی بوکس وغیرہ اپنی نوٹس وغیرہ کیا کرتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ای میل جیسا کہ آپ موائل فون سے میسی ایک اپنے فرنڈ کو یا کسی دوسرے پرسن کو بیہتے ہیں اسی طرح ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ای میل ایک پرسن دوسرے پرسن کو بیہت سکتا ہے اس کے بعد پلے گیم جیسا کہ آپ کمپیوٹر میں آج کل بہت زیادہ گیمز کھیل رہے ہیں اسی طرح بروز دا ویب اور ہم نے اگر کسی چیز کو سرچ کرنا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں گوگل کروم کے ذریعے اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے جیسا کہ یہ کمپیوٹر کا منیٹر ہے یہ سسٹم یونٹ ہے جس کا سی پیو بھی کہتے ہیں یہ ماؤس ہے یہ والا اور یہ کی بورڈ ہے جس کے ذریعے آپ کمپیوٹر میں ڈیٹا انپورٹ دیتے ہیں اس کے بعد نوئے ڈیز موسٹ مارڈرن کمپیوٹرز آر آرسو ان یوز سم اگزمپل آر گیمن بلاو سنیویوں یہ کچھ الٹرا بک ہے اور یہ لینے وہ جو گا ہے یہ کچھ نئے کمپیوٹر ہیں نئے فیچر ہیں مینز کے کچھ مبائل ہیں لیپٹاپ ہیں اور جس کو ایک نوٹ پیٹ لیپٹاپ وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ نئے کمپیوٹر ہیں جو نئے فیچر کے ساتھ آج جو ہے آویل بر ہیں کمپیوٹر ڈیفنیشن کمپیوٹر is an ایڈوانس الیکٹرونک مشین that takes raw data as input from the user process this data under the control of a set of instructions called program gives the result output and saves output for the future use مثال کے طور پر کمپیوٹر ایک الیکٹرونکس ڈیوائیس ہے جس میں ہم کمپیوٹر کو input پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ اس کو process کر کے ہمیں output پروائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم future میں بھی use ڈیوز کر سکتے ہیں اس کی بعد آگیا accept data کیا کرتا ہے computer accept data وہ کیا ہوتا ہے input جو ہم computer data provide کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے input ہوتی ہے جو computer accept کرتا ہے اور پھر computer process کرتا ہے process کرتا ہے process کر کے result produce کرتا ہے جب اس کے result produce کرے گا تو ہمارے پاس output مل جائے اس کے بعد store results جو ہم result مل ہے اس کو computer کیا کرے گا اپنے story device میں store کر لے گا جس کو further future میں بھی use کر سکتے ہیں یہ cpu ہے آپ کے سامنے اس کا structure بنے ہوا یہ data اس data کیا ہے mouse keyboard scanner and input اس کے ذریعے ہم data computer کو provide کرتے ہیں اور cpu اس کو process کرتا ہے process کرنے کے بعد وہ information provide کرتا ہے monitor کے ذریعے printer کے ذریعے جیسا کہ وہ آپ ہارڈ فارم میں provide کرتا ہے speaker کے ذریعے جیسا کہ آپ idea ہے کہ آپ song ویرہ سنتے ہیں اس کے پاس other output means کے دوسرے بھی ressourcer ہیں جس کے ذریعے آپ data وہاں سے ملتا ہے اس کے بعد data and information کیا ہوتی ہے data ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی raw material جو ہوگا وہ کیا ہوگا data جب data کو process کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے useful information بن جاتی ہے ایک computer takes input and convert it into useful information after processing let us see what is data and information اب ہم دیکھتے ہیں کہ data کیا ہوتے ہیں اور information کیا ہوتی ہے data all numbers text sound image animations and video used as input are called data ہمارے پاس کوئی text ہے کوئی number ہے کوئی sound ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی data ہوگا جب ہم اس کو process کریں گے تو ہمارے پاس ایک useful information بانتی جائے therefore it is evident that data concedes of numbers اس پہ مستمع ہوتا ہے numbers پر text sound and image animations and videos the data is inserted in computer by using input device the central processing unit convert input data into information after processing ہم input device کے data data computer میں add کرتے ہیں computer میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتا پھر cpu کے ذریعے اس کو process کرتا ہے اور جب اس کو process کرتا ہے تو ہمارے ہمارے پاس as useful information provide کر دیتا ہے the process which is preferred by the cpu on input data numbers text sound image animations and videos to convert it into usable data is called processing and the usable data after processing is known as information information ہم information کے بارے میں پڑھیں کہ information کیا ہوتی ہے all numbers text sound image animations and videos which are obtained after processing are called information پہلے ہم نے numbers text sound image as input provide cpu کو پھر cpu نے کیا کیا اس میں changing کر کے ہمیں process کر کے ہمیں اس کیا کیا ہے information نے provide کیا cpu اس کے بعد ہم پڑھیں آگے difference between data and information after the world data and information are used interchangeably they are not the same thing there is suitable difference between data and information as it is given below جیسا کہ نیچے بتایا گیا data کیا ہوتا اور information کیا ہوتی ہے data are raw unorganized facts that need to be processed data ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unorganized means کی بکھرا ہوا raw material ہوتا ہے اس کے بعد computer need data for processing computer data processing کرنے کی ضرورت ہوتی data is building blocks جیسا کہ building block ہوتی ہے اس طرح ہمارے پاس data ہوتا ہے when data information information کیا ہوتی ہے when data is perceived and organized it is called information پہلے ہمارے پاس data جو تھا unorganized form میں تھا raw material میں تھا پھر جب ہم نے اس کو organized کر دیا وہ ہمیں ایک organized form میں مل گیا تو ہمارے پاس کیا بن گی ہے information humans need information for different activity انسان کو information different task perform کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے information gives meaning and context جیسا کہ آپ کے پاس بہت سا data پڑھا ہوگا آپ کو against idea نہیں ہوگا کہ یہ اس organized form میں چاہیے ہوگا تاکہ وہ اس کی meaning کو آگے سمجھ سکیں advantages of using computer computer use کرنے کی advantages کیا ہیں today the computer is being used in every field of life آج کی دور میں computer زندگی کی ہر شعبے میں use ہو رہا ہے it has made our day to day task very easy یہ ہمارے دن دن جو ہمارے کام کرنے کا طریق ہے اس کو کیا کر رہا ہے easy سے easy آسان سے سان کرتا جا رہا ہے some main advantages of using computer are described blog کچھ نیچے advantages بتائے گئے ہیں computer use کرنے کے people are using computers to perform different tasks quickly and easily the use of computer make different tasks easier کیا کرتے ہیں کہ computer کے ذریعے جو ہمارا task ہوتا ہے ہم اس کو easily اور quickly perform کر سکتے ہیں جو ہمارا user ہوتا اس کو easily اور جلدی اس کا response ملے computer save time and effort and reduce the overall cost to the complete a particular task جیسا کی ہم computer میں ایک task perform کرتے ہیں وہ بہت کم time لیتا ہے اگر اس کے انگیئنس اگر ہم اس کو notebook کے اوپر work کریں تو اس کے متبادل اگر ہم computer میں perform کریں تو ہمارا time save ہو جائے گا ہماری cost بھی save ہو جائے means کہ اگر ہم بہت ساری notebook لینی ہے ایک چیز لکھنے کے لیے many institutions and organizations are using computer for keeping the record of their student and customers بہت سارے institute ہیں جو کیا کر رہے ہیں computer کو use کر رہے ہیں student کا data save کرنے کے لیے یا ان کے پاس جو customer آتے ہیں ان کے انگیز ان کے information save کرنے کے لیے banks are using computers for maintaining accounts and managing financial transaction جیسا کہ آپ کو idea ہے کہ bank میں بہت ساری accounts ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی computer ان accounts کو handle کرنے کے لیے اور جو transaction ہوتی ہے جہاں سے transaction کے ذریعے ایسے نکلواتے ہیں ان کو بھی control کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے banks are also providing the facility of online banking by using the internet اسی طرح computer کے ذریعے internet use کرتے ہوئے banks کیا کرتے ہیں online facility provide کرتے ہیں اپنے customer کو people are using computer for watching movies listening to songs or playing computer games بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں computer کے ذریعے movies دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں songs سنتے ہیں یا games کھیلتے ہیں online services like skype social media websites are used for communication and information sharing services جیسا کہ آج کل skype ایمو ورسا بہت سارے social media websites use ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ connection build کرنے کے لئے people are using computer for paying their bills managing their home budgets people are using computers for paying their bills managing their home budgets بہت سارے لوگ آج کل کمپیوٹر کو جو گروں کے bills ہیں ان کو manage کرنے کے لئے اور جو budgets وغیرہ ان کے گر کا ہوتا ہے اس کو manage کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں computer can be used as a great educational tool computer ایک بہت بہت educational tools بھی ہیں students can have access to all sort of information on 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 internet for example آج کی دور میں اگر ہم نے کوئی سانیمنٹ بنانی ہے یا project بنانا ہے تو وہ ہمارے لئے student کے لئے بہت facility provide کرتا ہے جس کے ذریعے ہم computer use کرتے ہوئے internet کے ذریعے اپنی سانیمنٹ اور اپنے project کو complete کر سکتے ہیں in the short the computer is being used in every field of life such as business airline railway industry medical and weather forecasting جیسا کہ آپ کو idea ہے کہ computer دنیا کی ہر ایک جگہ پر use اور ہے means کہ انسان کی ہر ایک جہاں پر بھی وہ کام کر چاہے وہ business ہو چاہے وہ industry ہو چاہے airline ہو جہاں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو ہر جگہ نظر آرہا ہوگا the component of computer computer کے components کون کون سے ہوتے ہیں computer system consists of two major components computer hardware and computer software computer hardware and computer software computer کے دو components ہیں computer hardware and computer software we need both hardware and software for computer system to work ہمیں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم computer پر کام کر سکیں computer hardware کیا ہوتا ہے the physical part of the computer are called computer hardware all the parts of computer that can be physically taught are known as computer hardware computer وہ تمام parts جن کو ہم چھو سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں computer hardware monitor جیسا کہ آپ monitor کو لے لیں mouse scanner keyboard printer DVD and CD scanner printer etc all can be tied physically so they are computer hardware یہ کہا سبھی کو چھو سکتے ہیں اور اس لئے یہ کہا computer hardware computer hardware also includes all the parts inside the system unit such as the hard disk drive motherboard video card sound card ram home power supply etc computer software اس کو چھو نہیں سکتے کمپیوٹر ہارڈویر اور سافٹر اور انٹرکنیکٹر یہ کمپیوٹر ہارڈویر اور سافٹر دونوں کیا ہوتے ہیں پس میں انٹرکنیکٹر ہوتے ہیں with اور سافٹر the کمپیوٹر ہارڈویر would have no function کمپیوٹر سافٹر کے بغیر کمپیوٹر ہارڈویر کوئی کام پر فارمن نہیں کر سکتا all types of کمپیوٹر پروگرام are the examples of کمپیوٹر سافٹر operating system application program ms paint ms world ms excel notepad etc cartoon movies and computer games are common example of computer software ہم کیا کرتے ہیں کہ کمپیوٹر میں اپنی مرضی کے جون سامنے task perform کرنا اس طرح کام کمپیوٹر میں software انسٹرال کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنے instruction پروائیڈ کر کے اپنے task کو easily complete کر سکتے ہیں difference between computer hardware and computer software the main difference between computer hardware and software are given in the following tables computer hardware and computer software computer hardware کیا ہوتا ہے all the computer later objects that can be physically tied and handled are called computer hardware ایسے تمام physically parts of computer جن کو ہم touch کر سکتے ہیں اور handle کر سکتے ہیں وہ کہاتے ہیں computer hardware hardware is the physical in nature کہاتے ہیں hardware physical ہوتا ہے قدرتی طور پر physical ہوتا ہے hardware wears out over time monitor keyboard mouse printer and scanner اور few examples of computer hardware اسی طرح computer software ہے a set of computer related order instructions to perform specific operations is called computer software ایسی instruction جس کو ہم use کر کے اپنے specific task کو perform کرتے ہیں وہ کہاتے ہیں computer software software is logical in nature software کیا ہوتا ہے logical ہوتا ہے ہم اس کو جھو نہیں سکتے means اس کو touch نہیں کر سکتے software does not wear out over time computer language operating system and application software are few examples of software hardware component hardware component of computer computer کے hardware component کون کون سے ہیں the major hardware component of computer systems are input devices جس کے جیسے ہم data enter کرتے ہیں system unit جو computer کو manage کرتا ہے اس کو organize کرتا ہے story device جس کے جیسے data store کرتے output device جو ہمیں output provide communication devices جیسے وائرز وائرز ہوتی ہیں communication devices ہوتی ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ connection build کر سکتا اور communicate کر سکتا سکنر سکنر میکرو فون اور دیجیٹل کیمرہ سکنر دیس دیوائیسے سند ڈیٹا اور دیوائیسے سند دیوائیسے سند دیوائیسے اند دیار فار اور کٹیگرائیز ایز انپوٹ دیوائیسے ان تمام دیوائیسے کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا بی سکتے جس کے بعد وہ اس کو پرسیس کر کے ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کمپیوٹر اور پریٹی یوزلیس ویڈوٹ انپوٹ دیوائیسے انپوٹ ماؤس not very much therefore انپوٹ دیوائیس are a vital part of every کمپیوٹر سسٹم means کہ یہ بہت ضروری ہے کمپیوٹر کی انپوٹ دیوائیسے کے بغیر ہم کمپیوٹر کو یوزل نہیں کر سکتے کی بورٹ کی بورٹ ایک ایسی دیوائیس ہے فیزیکل جس کے ذریعہ ہم کمپیوٹر میں data enter کرتے ہیں کوئی text لگتے ہیں یا کوئی اپنی چیز کو اس کے ذریعے enter کرتے ہیں a device that is used to enter text into a computer is called computer board ایک ایسی device ہے جس کے ذریعے ہم computer میں text add کرتے ہیں وہ کی keyboard the keyboard is the most common input device keyboard a common device input computer keyboard is similar to an electronic typewriter keyboard but contain additional keys these are there are many types of keyboards the standard keyboard is called quality quality keyboard because the first six keys on the top row of the letters spell quality a keyboard is commonly attached to a system unit via usb port جیسا کہ usb port ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم keyboard کو computer کے ساتھ cpu کے ساتھ attach کرتے ہیں the keys on computer keyboard are often classified as alphanamary key alphanamary keys وہ keys ہوتے ہیں جس میں letter and numbers add ہوتے ہیں letters and numbers ہوتے ہیں punctuation keys وہ ہوتے ہیں جن میں کامہ ہوتا ہے period ہوتے ہیں semi kalem ہوتے ہیں اور کچھ اور چیزیں ہوتے ہیں اس کے بعد function function keys f1 سے لے f12 تک ہوتی ہیں جو control keys ہوتے ہیں arrows keys ہوتے ہیں cap lock key and so on mouse mouse is the most common input device since mouse allows a user to control a printer pointer control کیا کرتا ہے mouse کیا کرتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے pointer کو control کرتے ہیں in the graphical user interface graphical user interface کو use کرتے ہوئے in so it is also called pointing device یہ pointing device بھی کہلاتی ہے it manipulate on screen objects such as icon files and folders as we move the mouse the pointer on the display screen move in the same direction for example ہم اگر mouse کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کریں تو اسی طرح ہمارا pointer وہ بھی کیا کرے گا screen کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتا جائے تیسری نمبر پر اپتیکل mouse it has a rubber or metal ball on its underside اس کے بعد opt nical mouse ہوتا ہے it is same as a mechanical mouse but use optical sensor to detect motion of the ball اس کے بعد optical mouse ہوتا ہے it use laser to detect the mouse movement for example اس میں wire use نہیں کرتے یا اس میں device use ہوتی ہے جس کے طریقے ہم اس کو کمپیوٹر کو handle کر سکتے ہیں computer scanner scanner کیا ہوتا ہے scanner ہم کوئی بھی چیز کو scan کمپیوٹر بک بہتر بنانے کے لیے ہم اس کو scan کر لیں گ scanner is a digital input device that is used to scan image pictures and printer text and then convert them into digital image کیا کرتے ہیں scanner 쳤 When a document is placed inside a scanner the image is first scanned and then scanned data is presented and sent to computer system The scan data can be added according to requirement جو ہم نے data scan کیا ہوتا ہے ہم اپنی requirement کے مطابق اس کو کیا کرتے ہیں change کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں Microphone Microphone is an input device that capture audio by converting sound waves into an electrical signal کیا کرتے ہیں ایک microphone ایسی device ہے input جس کے میں audio sound کو ہم audio sound کو وہ fetch کرتا ہے اور اس کو electrical signal میں convert کر کے provide کرتا ہے this signal can be amplified as an analog signal اور may be convert to a digital signal for example یہ ہمیں analog signal میں microphone اگر data حاصل کرتا ہے تو یہ اس کو digital میں convert کر کے آگے provide کرتا ہے which can be processed by a computer the microphones are mostly used for voice communication through computer most microphones are connected to computer by using the mic port on the sound card بہت سے microphones ایسے ہوتے ہیں جو computer کے ساتھ port کے ذریعے connected ہوتے ہیں جو کہ ہماری sound کو کیا کرتے ہیں sound کو fetch کرتے ہیں اور آگے convert کرتے ہیں digital cameras digital cameras کیا ہوتے ہیں a digital camera is an input device digital camera بھی ایک input device ہے that store image and videos digitally in its memory rather recording them on films for example for example جیسا کہ ہم movies بناتے ہیں یا ہمارے پاس digital camera تھا وہ کیا کرتا ہے ہماری images وغیرہ کو store کرتا ہے اور بعد میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیوز وغیرہ میں convert کر سکتے ہیں once a picture or video has been taken it can be downloaded to a computer system and then edit with any graphic program and printed or played ہم کیا کرتے ہیں ایک بار اگر ہم picture لے لیتے ہیں یہاں ویڈیو بنا لیتے ہیں تو ہم اس کو computer میں store کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی requirement کے مطابق اس کو change کر کے آگے اس کو use کر سکتے ہیں most cameras sold today are digital digital cameras are incorporated into many devices like smartphone, tablets and laptops system unit system unit کیا آتا ہے the most important hardware component of computer system is system unit computer کا جو بہت important part ہوتا ہے وہ ہوتا ہے computer کا system unit it contains a number of other components which are enclosed in a casing the casing is available in two different shapes یہ casing پر مجتمل ہوتا ہے اور casing دو different shapes پر مجتمل ہوتی ہے the main components of system unit are processor, motherboard are system board and memory processor کیا ہوتا ہے the brain of computer is called processor it performs all types of processing of data to produce result that is called output processor کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک device ہے جو data کو process کر کے ہمیں output پروائیڈ کرتا ہے the processor of micro computer is known as micro processor it was invented for fourth generation computer the micro processor is also called central processing unit micro processor کو ہم central processing unit بھی کہتے ہیں it is mounted onto a motherboard in its slot the micro processor can contain million of electronic circuits جو مارا micro processor ہوتا ہے وہ million of electronic circuits پر مجتمل ہوتا ہے the most modern example of micro processor are i3, i5 and i7 a micro processor consists of three units micro processor three basic units پر مجتمل ہوتا ہے arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit arithmetic unit وہ ہوتے ہیں جن میں ہم calculation کرتے ہیں for example plus minus division کرتے ہیں اس کے بعد logic unit logic unit وہ ہوتے ہیں جس میں ہم DCیں لیتے ہیں comparison کرتے ہیں یا DCیں لیتے ہیں calculations are done on comparison are made in this unit memory unit this unit holds data and instruction for processing control unit this unit controls input and output device it also controls the transfer of data among different parts of CPU اور یہ کیا کرتا ہے جو ہمارا data ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے control بھی کرتا ہے motherboard a rigid rectangular circuit board in the system unit on which on which of the component of system unit are mounted is called motherboard یہ ہمارے پاس کیا ہے نیچے motherboard ہے اور اس کے اوپر کیا لگے ہوئے ہیں circuit لگے ہوئے ہیں جیسے chips لگے ہوئے ہیں circuit لگے ہوئے ہیں transistor لگے ہوئے ہیں it is made up of silicon یہ silicon کی بنی ہوتی ہے an electronic pathway on the motherboard connect different components of system unit with each other کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے connected ہے اسی طرح یہ کہتا ہے کہ اس میں جو different جو electronics circuit ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں input devices output devices story devices etc have their communication link through the motherboard for example اگر ہم نے input دی ہے تو computer کو کیسی علم ہوگا کہ ہم input دی ہے یہی motherboard کے ذریعے سارے کیا ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوں گے اور وہ بتائے گا کہ یہ input ہے اور اس کے انسام آپ نے کیا کرنا ہے output provide کرنی ہے memory memory کیا ہوتی ہے the data and instruction required by the microprocessor are stored in the computer کیا کرتے ہیں جو ہمارے پار instruction ہوتی ہے microprocessor اس کو کیا کرتے ہیں کمپیٹر میں store کرتے ہیں اور simply memory there are two type of computer memory یہاں پر computer کی دو طرح کی memories ہوتی ہیں random assess memory جس کو ہم RAM کہتے ہیں and read only memory جس کو ہم ROM کہتے ہیں پہلے number پر ہم پڑیں گے random assess memory RAM is a device in system unit what the operating system application programs and other data in current use are stored so that they can be quickly assessed by the processor random RAM ہمارے پاس memory ہوتی ہے جس میں ہم temporary طور پر data store کرتے ہیں جس میں temporary طور پر data store کر کے اس time ہم اس کو فیچ کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں RAM is a temporary memory because the data in RAM stay there only as long as the computer is running اس میں data اس دران store ہوتا ہے جب computer work کر رہا ہوتا ہے اگر computer work کر بند ہو جائے تو ہمارا data کیا ہوگا lost ہوگا اگر ہم نے اس کو save نہ کیا ہوگا when user turn the computer off RAM lost its data کیا کر دے گے جب ہمارا computer off ہو جائے گا تو ہمارا data ختم ہو جائے گا means مل مل جائے گا اگر ہم نے اس کو اپنی file اگر میں store نہیں کیا ہوگا تو ہمارا data کیا ہو جائے گا lost ہو جائے گا RAM is mounted onto the motherboard in its slot it is much faster to read from or write to than the other kinds of storage in computer or CD or hard disk it is called random assess memory کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی storage location ہم directly assess کر سکتے ہیں read only memory یہ permanent storage data ہوتا ہے جس کو ہم further future میں بھی use کر سکتے ہیں ROM is a permanent type of memory it retains data even when the computer is turned off اگر اس دران computer ہمارا بند بھی ہو جائے تو ہمارا data کیا ہوگا computer کے اندر ہی ہوگا every computer comes with a small amount of ROM that holds just enough programming so that the operating system can be loaded into RAM each time the computer is turned on it is also mounted on the motherboard storage devices storage devices کون کون سی ہیں storage devices وہ devices ہوتی ہیں جس میں ہم اپنا data کو store کر سکتے ہیں اور further اس کو future میں بھی سم most common examples of storage devices are HDD CD DVD BD and USB fly drive first of all ہم پڑھتے ہیں hard disk drive کرتا ہے HDD hard disk drive hard disk drive HDD stand for hard disk drive hard disk drive is a data storage device used for storing and retrieving digital information یہ کیا کرتا ہے ہمارا digital data کو store کرنے کے لئے use ہوتی ہے the data storage part of HDD consists of one or more hot rapidly rotating metallic circular disks called platters یہ data ہمارا ہوتا ہے platters کی form میں data store ہوتا ہے each platter is squatted with a magnetic material جتنے بھی اس کے platter ہوتے ہیں وہ ایک magnetic diesel کے ساتھ coated ہوتے ہیں both sides of the platters have their open read write header اس کے دونوں sides پہ جو platters ہوتے ہیں ان کے اپنے read write heads ہوتے ہیں جن کو read کر کے ہمارا data ہمیں show کرتا ہے these heads are used to store and retrieve data from the disk HDD is fitted کہاں پر system unit کے اوپر fix کی ہوتی ہے وہاں پر لگائی ہوتی ہے CD CD ہوتی ہے compact disk CD کیا ہوتا CD stand for compact disk a compact disk CD is small portable optical disk یہ کیا ہوتی ہے optical optical disk ہوتی ہے it is used for electronically recording storing and playing bag audio video and other information in the digital form initially CD were read only کیا کرتی ہے CD پہلے پہلے اس کو کیا کہتے read کرتی ہے but never technology allow user to record as well no CD are popular for music recording and playback CD is read by CD drive اور CD کسے read کی جاتے CD drives آپ کا جو computer ہوتا اس CD room لگاتا ہے جس میں آپ CD لگاتے ہیں تو ہمارا کیا کرتا ہے data ہمیں provide کرتا DVD cd روم ویڈیو ویڈیو اس کو نون ایز فلیش ڈرائیو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کی ایک سائٹ پہ اگر پورٹ ہوتی ہیں تو وہاں اس کو لگا کے اپنے ڈیٹا کو وہاں سے لے سکتے ہیں یا کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں ہم ایک کمپیوٹر سے انفرمیشن لے کر دوسرے کمپیوٹر میں اس کے ذریعے انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں یو ایس بی ڈرائیو ویری ان سائز ان شیپ ان کین ہول گیگا بائٹس آف انفرمیشن یہ اس کی مطلب شیپس ہوتی ہیں جس میں ہم گیگا بائٹس کے حساب سے بھی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اپنی انفرمیشن اس میں سٹور کر سکتے ہیں ہماری انپورٹ ڈیوائیسز ہی ہے اور اب ہم پڑھیں گے آوٹپورٹ ڈیوائیسز کیا ہے جو ہمارا رزلٹ ہوتا ہے آوٹپورٹ ہوتا ہے ہمارا رزلٹ اب ہم آوٹپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے ان آوٹپورٹ ڈیوائیس is a piece of hardware that is used to display ڈیٹا آر انفرمیشن which has been processed are stored on computer جو ہم نے پرسیس کیا ہے اور اپنے کمپیوٹر میں store کیا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے آوٹپورٹ منیٹر پرینٹر اینڈ سپیکر منیٹر جو ہمیں سکرین پہ شوک آ رہا ہوتا ہے پرینٹر جو ہمیں ہارڈ فارم میں ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد سپیکر جو ہمیں وائس کی فارم میں انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور دا کامن اگزیمپل آف آوٹپورٹ ڈیوائیسز آوٹپورٹ ڈیوائیسز ریزلز آر آف دا تھری ٹائپس اس کی تین ٹائپس ہیں سافٹ کافی آوٹپورٹ which is پریزینٹ اینڈ ڈیجیٹل فارم ان ایک کمپیوٹر آر ڈسپلیڈ اون مونیٹر سکرین ٹو وائچ اس میں ایک تو پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ سافٹ فارم میں آ جاتا ہے جو کہ ہمیں آپ کمپیوٹر کی سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہارڈ کافی آوٹپورٹ which is اپٹین آن پیپر بائی یوزنگ پرنٹر جس میں ہم پرنٹر کو یوز کرتے ہوئے کسی پیپر کے اوپر کیا کرتے ہیں اپنا ڈیٹا کو حاصل کرتے ہیں آئی ڈیو جس میں ہم وائس بغیرہ سنتے ہیں آئی ڈیو سونڈ آوٹپورٹ which is لسنڈ بائی یوزنگ سپیکر کس کے ذریعے جو سپیکر کے ذریعے ہم وائس سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئی ڈیو سونڈ آگے منیٹر کیا ہوتا ہے منیٹر is the most common آرپورٹ device it is also called VDU visual display unit کیا ہوتا ہے visual display unit it is like a television جیسا کہ یہ آپ نظر آ رہا ہے یہ television کی طرح کہتا ہے it can be CRT LCD CRT ہو سکتا ہے LCD ہو سکتی ہے اس کے بعد LCD plasma کی فارم میں ہو سکتا ہے اور LED جیسا کہ LED کی ذرا کا ہو سکتا ہے quality of output displayed on monitor screen depend upon the resolution of monitor جو وہاں screen کے اوپر پک وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ نظر آ رہیتی ہے وہ اس کی resolution پر depend کرتی ہے اگر اس کی resolution زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ اچھی نظر آئے گی جیسا آپ کو آئیڈیا کہ کچھ ویڈیوز HD ہوتی ہیں اور کچھ نارمل ہوتی ہیں جو HD ہوں گی ان کی resolution کیا ہوگی زیادہ ہوگی جس کی سائز کمپیوٹر جو مارڈم ہے یہ انٹرنل یا انٹرنل بھی ہو سکتا ہے ہوئے کمپیوٹر ورک کمپیوٹر ورک کیسے کرتا ہے We use a computer every single day but we do not know enough about the inner working of this vital part of our lives actually a computer performs the following four basic operations in order to accomplish any work input operations processing operations storage operations and output operations input operations کہتے input in input operation we feed data and command by using input devices क्या کرتے है input devices को use करते है अपने data यहाँ अपनी command provide करते है commonly use input device keyboard mouse scanner and microphone के जरिए processing operation जो हमने input दिया उसको क्या करता operation करता है उसको mean process करता है process करना क्या है in this operation the data is processed by CPU CPU के जरिए data को कह करता है process करता according to the given instruction जो हम ने instruction दिया है उसके मताबक data को कह करता है process करता CPU is the brain of computer CPU क्या होता है एक computer का brain की तरह का होता है जैसे इनसान का brain होता है इसी तरह CPU क्या होता है computer का brain होता है all type of arithmetic and logic operation are performed by central processing unit in most modern computer CPU is called micro processor i3 i5 and i3 are the latest example of the micro processor ये हमारे पास input device है अब जब हमने input data दिया है तो उसने क्या किया process किया process करने के बाद उसने क्या किया store करने के बाद है उसने फिर processing के बाद output provide कर दिया output operation in this operation the process data which has been converted into useful information is sent to output devices जब हमने input दी थी तो उसके बाद हमारा data process हो कर हमे as a output क्या होगा provide करे गा for example the output on monitor is soft copy क्या हो is obtained on paper is as hard copy अगर हम monitor के उपर देख रहे हैं तो हमारा software में भी हो सकता है और अगर हम paper के उपर उस data को ले 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 तो हमारे पास as a hard form available होगा and the output from speaker is sound जैसा के speaker से हम sound ले ते वह भी मारे पास output होगा storage operation के data storage कहा कहा होता इस operation is performed by storage device क्या होता है यह operation जो है storage device पर मुच्छ मिच्छ पर store data जिस को हम बाद में भी यूज कर सकते है under the control of control unit जिस को कहते है of microprocessor no it is commonly used storage device or cd dvd bd hard disk and usb drive जिस को हम पीछ पर लिए फर यह हमारी reading थी जो के complete हुई है जिस में इंट्रोड़क्शन आफ computer उसके बारे में सारी reading किया और अब हम इसकी अक्सर साइज में जो short question है उसको solve करते है उसके बारे में जान क्या क्या हमारे पास पहला question हो define computer define computer computer क्या होता यह मैं आप को पहले भी बता के computer क्या होता computer एक electronic machine है जो calculation के लिए use की जाती है computer is an advanced electronic machine that takes raw data as input processing data give the output and save it क्या क्या करते computer एक electronics जब हमने input दी है तो क्या करता है इस data को put sense करेगा put sense करने के बाद क्या करेगा हमे output provide करेगा और output जब करेगा तो हम उसको store भी कर सकती है further use के लिए उसको store भी कर सकते है यह हमारा पहला question है उसके बाद हमारे पास दूसरा question है what is the difference between data and information what is the difference between between data and information जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि data and information क्या होता है data हमारे पास होता है raw material हमारे पास जो data होता है raw material data हमारे पास जो raw material होता है जब हम इसको process करते है जब data को process करते है information क्या बन जती है information पहले हमारे पास data होता है for example text होते है idea انفرمیشن بن جاتی ہے جو ہمارے پاس ایک مکمل ریکارڈ بن جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہم پڑتے ہیں اور نمبرز تیکس سونڈ امائز انیمیشنز اور ویڈیوز یوز ایز انپوٹ اور کالڈ ڈیٹا انفرمیشن اور نمبرز تیکس سونڈ امائز انیمیشنز اور ویڈیوز ویچھ آر اپٹین آفر پرسیسنگ اور کالڈ انفرمیشن اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس پیشن ہے what is meant by computer hardware what is meant by computer hardware computer hardware کیا ہوتا ہے آپ computer what is meant by computer computer hardware computer hardware کیا ہوتا ہے all physical parts of the computer are called computer hardware computer کی وہ تمام parts جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں جو tangible ہوتا ہے وہ کہاتے ہیں computer hardware وہ کہاتے ہیں computer hardware for example mouse ہو گیا keyboard ہو گیا keyboard ہو سکتی ہے mouse ہو سکتا ہے printer ہو سکتا ہے mouse printer یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے hardware اس کے بعد آج جگہ question number 4 question number 4 computer software کیا ہوتا ہے define computer software computer software وہ software ہوتے ہیں applications ہوتے ہیں جو ایک user اپنی SS کے لیے اپنی ثانی کے لیے use کرتا ہے for example اگر میں نے کوئی documents اپنے computer میں لکھنے ہیں تو میں کیا کروں گا اپنی SS کے لیے اپنی ثانی کے لیے MS world کو install کروں گا جس میں میں اپنا کام perform کر سکوں گا میں اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی application کوئی بھی software use کر سکتا ہوں a set of advanced instructions for a computer to perform specific operation is called computer software جس کی مدد سے میں اپنا کوئی بھی specific task perform کر سکتا ہوں وہ کیا ہوتے ہیں computer software question number 5 what are input devices what are input devices input devices کے بارے میں میں نے پہلے بتا دیا کہ input devices وہ devices ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم data send کرتے ہیں جس کے ذریعے data ہم computer کو provide کرتے ہیں for example the device that feed data or instruction into a computer are called input devices کیا کرتے ہیں جو data feed کرتے ہیں جو data computer کو provide کرتے ہیں وہ تمام devices کیا تھی ہیں input devices اس کے question number 6 ہے ہمارے پاس give few examples of input devices give few examples of input devices examples of input devices question number 6 ہے give example give few examples of examples of input devices of input devices here keyboard mouse scanner microphone input devices input devices یہ ساری input devices ہے are called devices جو data and information as result provide کرتے ہیں input کے بعد ہم نے input provide کی ہے جب input provide کی ہے تو data processing کے بعد جب output ملے گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا جو output ملے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس output devices provide کریں گے جو devices ہمیں output provide کرتے ہیں result provide کرتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتی ہیں output devices اور اس کے بعد آئے گا question number 8 give some examples of output devices give some examples examples of output devices के کچھ output devices کی examples بتائیں جیسے کہ میں نے input devices کے نام بتائیں اسی طرح output devices جائیں ان کے بھی نام بتائیں output devices میں کیا کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس monitor ہو سکتا ہے monitor کے بعد speaker ہو سکتا ہے printer ہو سکتا ہے یہ ساری کیا ہمارے پاس output devices for example monitor ہو سکتا ہے monitor بھی document ہے کہ یہ کیا کرتا ہمیں short form میں result provide کرتا ہے monitor ہو سکتا ہے monitor کے بعد ہمارے پاس printer ہو سکتا ہے printer جو کہ ہمیں hard form data provide کرتا ہے میں result provide کرتا ہے اس کے بعد speaker ہو سکتے ہیں speaker کیا کرتے ہیں کہ ہمیں audio sound provide کرتے ہیں جس سے output ملتی ہے اس کے بعد question number 9 ہے ہمارے پاس name the different units of micro processor کے micro جو processor ہے اس کے different units کے نام بتائیں اس کے نام number 9 ہے ہمارے پاس name the different name the different units of micro processor کیا ہے name the different units are micro processor micro processor کے different units کے نام بتائیں یہاں پر micro processor کے 3 units بتائیں گئے ہیں number 1 हमارے پاس arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit اس کو A L U بھی بھولتے arithmetic and logic unit اس کے بعد number 2 ہے memory unit M U بھی کہتے ہیں number 3 what is storage devices storage devices کہتے ہیں وہ devices جس میں ہم data store کرتے ہیں storage devices what devices جس ہم use کرتے ہوئے اپنے data store کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو further use کر سکیں what are storage devices storage devices what are storage devices storage devices ہم جس ہم اپنا data store کرتے ہیں the devices which are used to store data and program permanently so that they are available far later used are known as storage devices جس میں ہم اپنا data اور information store کر سکتے ہیں later use کے لئے وہ کیا سوڑی ڈوائس اس کے بعد question number 11 give few examples of storage devices جیسا کہ input میں پڑھا تھا اس میں پھر example بتائی تھی اس طرح output پڑھا تھا اس کی بعد میں example بتائی تھی اس طرح جو storage unit ہے storage devices پڑھا ہے اس کے بعد ہم اس کی example بتاتے ہیں question number 11 some few five give five examples of storage devices examples of devices give five examples of storage devices number 1 ह HDD hard disk drive اس کے بعد CD آج DVD number 1 HDD number 2 CD number 3 DVD number 4 BD number 5 USB جس universal serial bus بھی کہتے ہیں اور flight drive بھی بولتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس 5 example ہیں کس کی storage devices جس میں ہم اپنا data store کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں use کر سکیں سکتے number 12 ہمارے پاس what is communication devices what is communication devices communication devices کیا ہوتی ہیں وہ devices جس کے ذریعے ہم communicate کر سکتے ہیں جس کے ذریعے computer ایک computer دوسر computer کے ساتھ کیا کرتا ہے communicate وہ کیا ہوتی ہے communication devices what is communication devices communication devices communication devices کیا ہوتی ہے وہ devices جس کے ذریعے ہم communicate کر سکتے ہیں یا وہ devices جس کے ذریعے ایک computer دوسرے computer کے ساتھ کیا کر سکتا ہے communicate کر سکتے رابطہ بہا کر سکتا ہے وہ کیا ہوتی ہے communication devices a device that says data transmission is called communication devices جس کے ذریعے data کو send بھی کر سکتے ہیں یا receive بھی کر سکتے ہیں وہ ہم نے شاڈ question فرد ایک ایک کر کے کیا جب شاڈ question کر لی ہے تو بیٹا اب اس کی mcgu اور lang question ہے جو آپ نے نورس بائی کر کے وہاں سے کر نے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے